نمہ سدھے بیاہا تین لوگ کے جن برا تین لوگ کے سدھ تین لوگ کے مونی برا بندوں جگت پرشید ایک ہجر آر شری آدینات بھگوان کی ورطمان ساسن ناکہ ایک ہجر آر شری بھگوان مہابیرس سوامی کی پراکرتک بانگمے کے پرمپرودھا پرم نمیت گیانی منینات ایک سوارٹ آچاری بھگوان مہابیر کرتی جی مہاراج کی تپشوی شمرات ایک سوارٹ شری شنمتی ساگر جی مہاراج کی باشل رتناکر ایک سوارٹ شری بیمل ساگر جی مہاراج کی گناچاری شری ویراکھ ساگر جی مہاراج کی پرم پوج ادھیات میوگی ممگرو ایک سوارٹ آچاری بھگوان شری گرودے بسودھ ساگر جی مہاراج کی تین کم نو کروڑ مہا منی راجوں کی بھب بندو ایک چھاؤں کا نیروت کرنا ہی یہ اتھارت میں دکھچہ ہے جب کوئی بیراغ کو پرامت ہوتا ہے اور اپنی ایک چھاؤں کا نیروت کرتا ہے تو وہاں بیراغی سب سے پہلے سویم ہی دکھچت ہو جاتا ہے اور جب بیقتی کہتے ہیں کہ جو نیتک بیقتی ہوتا ہے وہی دھارمک بن سکتا ہے ایسی جو سویم میں انساست ہوتا ہے اور سویم میں اپنی سنسکاروں کو سنسکارت کر لیتا ہے وہی جب گرو کی سنمک ہوتا ہے تو وہاں نرگھنتی یوگی بن جایا کرتا ہے ایک پرتیک آتما بھگوان بن سکتا ہے پرتیک بون ساگر بن سکتی ہے اور پرتیک بیج برکش بن سکتا ہے دھرمین بھییا ایک ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس آٹے سے وہاں روٹی بھی بنا سکتی ہے اور باٹی بھی بنا سکتی ہے اور ایک بوند پانی ہے یدی وہاں پربت کی چھوٹی پر گرتا ہے تو اس کا استت بھی سنکٹ میں پڑ جاتا ہے اور وہی پانی کی بوند یدی ساگر میں جا کر گرتی ہے تو وہ ساگر کا روپ لے لیتی ہے اور وہی پانی کی بوند یدی سیپ میں چلی جائے تو موٹی بن کر کی پوری دنیا میں آدھر کو پرابت ہو جاتی ہے ایسی ہی جو جیو جو منس بیراغ کو پرابت کر کی نرگھنت آچھاری بھگوانت کی سرن لے لیتا ہے بے بیراغی نرگھنت بن کر کی کرموں کا چھکر کی نروان کو پرابت کر لیا کرتا ہے میں ایک سون تھا یہ سودر ساگر جی میں سون تھا اور آج کے دن آچھاری بھگوان نے اس سون پر انکھ لگا دیا وہیں اسوگ نگر کی دھڑتی پر آج آچھاری بھگوان نے منوگ بھئیہ بھرتیس بھئیہ اور کالو بھئیہ کو دکھچہ دے کر کے تین منی راجوں کو اسرمن سنسکرتی کو دیا اور آج ہمارے سپریف ساگر مہراج جی بھدیسہ میں ہیں اور ہمارے سوید ساگر جی درگ میں براجمان ہیں اور ہمارا سواگ ہے کہ ہم گروہ شرنوں میں سوید سکتی سے سادنہ کر رہے ہیں ہم ہمارے پاس دو ہاتھ تھے سرسپت ساگر جی ہمارے پاس دو ہاتھ تھے گروہ نے ہم کو لکھنا سکھایا آپ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لکھنا سکھا تو ہمارے پاس پردیب بھئیہ دو ہاتھ تھے گروہ نے ہم کو لکھنا سکھایا ہمارے پاس دو پیڑ تھے گروہ نے چلنا سکھایا ہمارے پاس سوود بھئیہ دو آنکھیں تھیں گروہ نے ہم کو دیکھنا سکھایا ہمارے اندھر مک تھا ہمارے پاس مک تھا ہمارے پاس مک تھا گروہ نے ہم کو بولنا سکھایا اور ہمارے پاس چاہے تھی گروہ نے ہم کو راہے دکھا دی واسطکتہ میں دیکھا جائے تو آستہ میں بڑی سکتی ہوتی ہے آستہ میں دھرمین بھئیہ بہت سکتی ہوتی ہے جو کاریے مانے لوگ گروہ جی نے کہا کہ بیٹا ایسا کر لینا اور انہوں نے کہا تو سمجھ لو جدی ہمارے اندر آستہ اور بھکتی ہے پرنوش ساگر جی تو نشت روپ سے جو کاریے گروہ نہیں کر پائیں گے وہ کاریے تمہاری شرطہ کر شکتی ہے آپ نے ایک لب کا نام سنا ہوگا کتنی اپن سب کا سواگ ہے ہم لوگوں کو کہ گروہ نے ہمارے لیے گروت پردان کیا ہے لیکن ایک لب جب جاتا ہے درونہ چاری کے پاس کہ میں آپ کو گروہ بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سست کو پرابت نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کے اندر اتنی بھکتی اتنی سردھا تھی اس نے پردی بھینیا جنگل میں جا کر کے درونہ چاری کی مٹی کی مورتی بنا کر کے اور اتنی سردھا آستہ سے ابھیاز کیا کہ بہر ساکشات گروہ کی پڑی ہوئے سسو سے بھی آگے نکل گیا ایسے ایک پرشنگ میں آپ کو بتاتا ہوں صدیر بھینیا کہ سب نے رامائن شریعہ دیکھا ہوگا بیسنب پرمپرہ میں جو کتھا آتی ہے کہ جب سری رام لنکہ کی اور جا رہے تھے تو ان کے لیے سمدر بیچ میں آیا تو وہاں پر سمدر کے اندر یدی پیر رکھیں گے تو ڈوب جائے گا تو ان کو باندھ باندھنا تھا وہاں پر تو باندھ باندھنا تھا تو بہت سارے لوگوں کو بلائیا کہ بھئی اس پر پرنے ساگر جی بہت سارے لوگ آئے وہاں پر تو جیسے ہی جو بنانے بالے رہتے ہیں وہ آتے تو اپنے کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ بھئی یہ کاری ہم کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتی ہیں تو بہت بڑے بڑے انجینئر آئے سب لوگ آئے تو سبھی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے سکتی کے بہار ہم سمدر میں باندھ نہیں باندھ سکتی ہیں پھر اور کھوچ کی گئی کہ بھئی تو نل اور نیل آ کر کے سری رام کے سمکش ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے سری رام سے کہتے ہیں کہ بھگون یدی آپ کا آدیس ہو تو ہم پریاس کر سکتے ہیں اور نل اور نیل نے سری رام کے اتنی بھکت تھے کہ انہوں نے اتنی اندر ان کی اندر اتنی شردہ تھی اور انہوں نے اپنے من میں سوچ لیا کہ ہم سری رام کا آستہ کے ساتھ نام لے کر کے اور اس ایک ایک صلاح پر نام لے کر کے جیسے ہی سمدر میں ڈالیں گے تو نشچت روپ سے ہماری صلاح نہیں ڈوبے گی شردہ کی بات ہے یدی ہم ترک لگاتے تو نشچت روپ سے وہ صلاح ڈوبتی ڈوبتی لیکن اتنی آستہ اور شردہ تھی کہ وہاں انہوں نے جب سری رام کا نام لکھ کر کے صلاح کو پانی میں ڈوبویا تو وہ صلاحیں تہرنے لگی ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے وہ باندھ بناتے بناتے بنا دے آدھا انہوں نے باندھ باندھ لیا سبھی اوڑ چرچہ پھیل گئی کہ بھئی یہ ادوبت کام کیسے ہوا اور یہ کیسے پل بن رہا ہے اجیو بھئیہ گروہ کے آسیس میں اور ہمارے جو اندر آستہ ہوتی ہے اس سے ہر کام صد ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی منیراج تپسہ کریں تو چمتکار نہیں ہوتے ہیں درمین بھئیہ لیکن جب کوئی بھکت بھکتی کے بس ہو کر کے اتینت اُلاس بھاو سے نرگنت یوگی کو جب آہار دیتا ہے تو اس کی بھکتی کے پربھاو سے رتنوں کی برشہ ہوتی ہے اور سری رام نے بھی سنا کہ اب میں لنکج سیگر ہی پہنچ جاؤں گا تو انہوں نے آدھا کام نپٹا تو سری رام بھی جا کر کے وہاں پہنچ گئے جہاں پر پل کا نربان باند باندھا جا رہا تھا اور سری رام نے دیکھا تو وہ بھی آشری کرنے لگے کہ پتر کی سلا پانی میں کیسے تیر رہی ہے تو کل ہی گروہ دیب بتا رہے تھے کہ ہر کام ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا ہے تو سری رام کے من میں آیا کہ بھئی ایک سلا میں بھی اس باندھ میں رکھ کے دیکھتا ہوں تو سب ہی نے بہت منع کیا کہ بھگر آپ مت رکھئے ہم لوگوں کا کام ہے یہ آپ کیوں مطلب اپنا سمیں وہ کرتے ہیں ہم آپ کی سیبک ہیں تو سیبکوں کا کام ہے سیبا کا کام کریں گے لیکن سری رام کے من میں آیا کہ نہیں ایک سلا تو میں ابس سے رکھوں گا اب ہنمان نے بہت منع کیا کہ بھگوان ایسا مت کرو لیکن سری رام نہیں مانے اور سری رام نے ایک چھوٹی سی ایک سلا اٹھا کر کہ پاسان کھنڈ کو جیسے ہی سمدر میں رکھا تو وہ پتھر پانی میں ڈوب گیا اب پانی میں ڈوب آ تو سری رام کو بڑا اشری ہوا کہ بھئی یہ تتنی بڑی سلائل تو ڈوب ہی نہیں اور میں نے چھوٹا سا ایک پتھر رکھا تو ڈوب گیا تو ان کو بھی تھوڑی فیلنگ ہوئی سری رام کو کہ بھئی یہ تو گڑھ بڑھ ماملہ ہو گیا ہے اب کیا کرنا چاہیے تو ادھر سے ہنمان دیکھ رہے تھے تو ہنمان نے دیکھا کہ سری رام کے ہاتھ سے جو پتھر چھوٹ کر کی نیچے ڈوب گیا ہے تو ہنمان مسکرانے لگے تو سری رام کے بھئیہ دیکھو یہ بات کسی کو آپ بتانا نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے جو پتھر گیا تو ڈوب گیا ہے لیکن ہنمان تھوڑے الگی مجاج کی تھے تو انہوں کا نہیں نہیں ہم تو سب کو بتائیں گے یہ بات اور انہوں نے ہنمان نے سب کو ایک اطرت کر لیا اور بولے کہ سری رام کے ہاتھ سے جو پتھر پانی میں ڈالا گیا تھا وہ ڈوب گیا ہے تو سب لوگوں کو بھی لگا کہ یہ کیسے تو جب لوگ سب لوگ چلے گئے تو سری رام نے ہنمان سے پوچھا کہ ہنمان ایک بات بتاؤ کہ آپ جب نل نیل پتھر رکھ رہے تھے تو ڈوب نہیں رہے تھے اور میں نے پتھر رکھا تو ڈوب کیوں گیا تو ہنمان نے کہا کہ جو گروہ کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے وہ سنسار میں ڈوب جاتا ہے جو گروہ کی ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور جیسے ہی ہمارے موکش پت میں جو گروہ کے آسی سے گروہ کی پریڑنا سے اور گروہ کی آگیا میں چلتا ہے وہ یادی ہزار کلومیٹر دور بھی ہے تو وہ سنسار ساگر سے پار ہو جاتا ہے اس پرکار سے یہ ہے آستھا اور بسواس کی بات ہے اور یہ ہے جیسے ایک سلپکار چھینی ہتوڑی سے ایک مورتی کا نرمان کرتا ہے بیسے ہی گروہ سنسکار دے کر کے ایک سلپکار تو پاسان کو مورتی بناتا ہے لیکن گروہ بھگون تیسے ہوتے ہیں کی آتما کو پرماتما بنا دیا کرتی ہیں ایسی سنسکاروں کا سنسکار اور سنگتی کا اتنا پرمہا ہوتا ہے کی پارس منی کے سنسرگ میں یدی لوہا بھی آ جاتا ہے تو بیسے ہوتے پریورتت ہو جاتا ہے ایسے سنسکار میں یدی کوئی نرگنتی یوگی کی نکٹ آتا ہے تو بلنی وہ دکچہ کو ہر نہ کرے بلنی سنتو سی عوص بن سنسار میں ایک سسو کو جنم دیتی ہے اور سسو کو جنم دے کر کی سنسکارت کرتی ہے کبھی بھی کوئی بالک یا سسو ماں کی اپکاروں کو نہیں چکا سکتا ہے ایسی کوئی بھی سس اپنے گروہ کی اپکاروں کو کبھی بھی چکا نہیں سکتا ہے بس گروہ کی اپکاروں کو یدی وہا اچھی سنسکارت روپ سے اپنی جیون میں سیم کا پالن کرتا ہے تو نشت روپ سے وہ ہے سرمن سنسکرطی کا اوہ دوتن کرتا ہے بڑھاتا ہے اور آج میں سبی منچہ سین منی بھگوانتوں کی چرنوں میں نمستو کرتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئی یدی ان کے بینے میں اور ان کے سدکار میں کوئی کمی ہو کیونکہ یہ سب تو رتن کی سمان ہیں اور میں ان رتنوں کے مدھ میں کانچ کے ٹکڑے کی سمان ہوں اور آچری بھگوانتوں ہیں رتنہ کر جو رتنوں کو جنم دیتے ہیں آچری بھگوانت کے پادمول میں بھی کوٹی کوٹی بار نمستو کرتے ہوئے میں یہی چھما یاچ چاہتا ہوں کہ میرے جیون میں یدی میں نے کبھی کوئی آپ کی آگیا کا اولنگن کیا ہو تو میں بارم بار چھما مانگتے ہوئے اور جو باہر منی راج ہیں ہمارے جیشت منی راج سمیش سکر میں منوک شاگر جی براج مان ہیں ان کا تف سہیم اپنے آپ میں سریشت ہے اور ناکپور میں پرشم شاگر جی انوپم شاگر جی سات شاگر جی براج مان ہیں اور پرنس ساگر تو ہی بہت سیوہ بھاوی اور آپ کے چھتیس گڑ کے کوہی نور آپ کے درگ میں براج مان ہیں جن کے سات ہماری دکش ہوئی سدواب ساگر جی لے کھے اچھے اور ہمارے چھلک جی بڑے بدوان ہیں اور ارجس ساگر جی پششم بنگال میں کے بدوان ہیں وہ اپرمی ساگر جی کبھی ہیں اور سہج ساگر جی بڑے اچھے سہج سادق ہیں اور ہمارے مہیوہ میں آستق ساگر جی مہاراج براج مان ہیں وہ بھی اچھی نیائی کے بدوان ہیں اور بدی سا میں سمت ساگر جی ساک ساگر جی اور نروی ساگر براج مان ہیں ان کی بڑی سماج میں بہت اچھی پربابنہ ہیں اور ادھر تو سب مہان مہان بدوان بیٹے ہی ہیں ادھر ہمارے تپس سمراد بیٹے ہوئے ہیں آرد ساگر جی مہاراج ایسی تپس چاہ تو ہم نہیں کر پاتے ہیں ادھر ہمارے پرنے ساگر جی ہیں جو کروڑوں جاب کر چکے ہیں اور مالا بھی جو بڑے بڑے موتے کی مالا پھیڑتے چھوٹی ہو جاتی گستی اتنے مالا مہاراج جی پھیڑتے ہیں اور ہمارے پرنی ساگر جی تو مارتو کی انگری جی کی پھرتی مورتی ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ان سے پراتنہ کرنے بھائی بھگوان آگے چل کر کہ آپ سدھی کم سے کم ہندی میں بلواتے رہنا جس سے ہماری ہندی بچی رہے اور ہمارے پرنف ساگر مہاراج جی بہت بھولے بھالے ہیں اور سام ساگر جی مہاراج جی کا کیا کہنا ہے اس بھارت کی بھومی پر یدی کوئی سب سی چھوٹی عمر کی سنسکر کے بدوان ہیں تو ہمارے سام ساگر مہاراج جی ہیں اور سیان ساگر جی نے دیکھ ہی رہے ہیں چاتر ما سے ان کا جلبہ تو الگ ہی ہے اور ادھر ہمارے پرشن منہ ہے پرنف ساگر جی کی اچھی مطلب پکڑ ہے لوگوں پر اور چھوٹی کم عمر کے آچری کند کند کے بعد آچری بھگوان کند کند کے بعد اس دھڑتی پر کوئی سب چھوٹی عمر کے پر مونی راج ہے تو وہ ہماری سارسو ساگر جی مہاراج ہے اور چتر تکال کے مونی راج آپ کو دیکھ نہ ہو پریش بھی یا تو ہمارے سنجن ساگر مہاراج جی ہیں ان کی اپنی سادنہ ہیں اور ہمارے یسودر ساگر مہاراج جی تو یسے ہم تو ہمیشہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا آشری باد دکھ ہمارا بھی کسی گلی میں بھنڈی کی گلی میں جنم ہو جائے اگلی بار تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے اور یوگ ساگر مہاراج جی کی تو اپنی یوگ گتائیں ہیں بیت ہیں وہ اور یتن ساگر جی کا تو کیا کہنا وہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے ان کی بڑی موم سے بنائی گئی ہو اتنے سکومال ہیں اور ہمارے مالوہ کے مہان رشی درگنت ساگر مہاراج جی ہیں بڑے نرموی ساگر مہاراج جی تو ایسے ہیں جیسے سری رام کے پاس ہنومان تھے اتنے اچھے سیوہ کرتے ہیں گرو جی کی اور نسنگ ساگر مہاراج جی تو بہت بدوان ہیں ان کے جیسا گیان ہم کو بھی پرابت ہو اور سفسی سیدھی سرل اور سہج کوئی بیقتت تو ہیں تو ہماری نرموی قلب ساگر مہاراج جی ہیں دنیا داری سے کوئی لینہ دینا نہیں اپنی سادنہ میں لین رہنا ایسا ہے سرم نو کا یوب بن اور ہم سب میں جو گن ہیں ان مہا گن وں کے پرند کوئی ہیں تو بھی ہماری آچاری بھگ بند ہیں جن کی سرن میں سنکلپ ساگر جی ہیں یہاں براج مان نہیں کئی پر دھیان کر رہے ہوں ان کو بھی میں نموستو کرتا ہوں ان سب سروار سگر مہاراج جی تو ہیں سب لوگ آپ جانتی ہیں ان کی تو بچتر ہی بات ہے ایسے سنت اس پنچ مکال میں ہوئے ہے اور یتین ساگر جی مہاراج تو آپ سب کے بیچ میں ہے اس پر سب مونی بھگوانت وں سری گرو دیو بس ساگر جی مہاراج جنہوں نے مجھے افسر دیا اور آگے بڑھاتے گئے اور آج میں ان کی سیوہ میں تت پر ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے یا صدر ساگر جی جو کچھ میں تو ایک ہندی بھی اچھے سے نہیں جانتا تھا اور آج بھی نہیں جانتا ہوں لیکن آچاری بھرگانت کی ایسی انکمپہ ہے کی ان کی کرپا سے اور ان کی چھتر چھایا میں ہمارا جیوان اچھے سے چل رہا ہے اور یہی بھابنا باتیں ہیں کہ انتیم چھنٹک سیم کے ساتھ ہمارا جیوان چلتا رہے پرم پوچ آچاری گردے ویسود ساگردی مہاراج کی تین کم نو کروڑ مہا مہمونی راجوں کی جی نشی تروب سے جیسے ابھی